بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ کس بنیاد پر کی گئی یا سیرے سے کوئی بنیادی موجود نہیں تھی اگر کوئی بنیاد تھی تو کیا اس پر عمل بھی کیا گیا یا نہیں کیا اس تقسیم میں مسلمان ہندو یا سکھ کوئی تاثب کا شکار تو نہیں ہوا آئیے جانتے ہیں 1947 کے حوال تک انگریزوں کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اب اس خطے کی تقسیم ناگزیر ہے اس صورتحال میں واسرہ ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کا ایک فارمولہ تیار کیا جسے تین جون کا منصوبہ یا لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلان کہا جاتا ہے ان کو چند ماہ پہلے ہی تائنات کیا گیا تھا اور ان کو ہندوستان کے معاملات نپٹانے کے لیے ہی بھیجا گیا تھا تین جون کے منصوبے میں بالاخر برسگیر کی تقسیم کے مطالبے کو مان لیا گیا اس منصوبے کے مطابق پنجاب اور بنگال کو مسلم اکسریتی اور غیر اکسریتی کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا حتمی فیصلہ بھی کر لیا گیا برٹیش انڈیا میں تقریباً چھے سو کے قریب ریاستیں بھی تھی جن پر راجے یا مہاراج حکومت کر رہے تھے ان کو بھی جغرافی پوزیشن اور عوام کی خواہشات کے مطابق کسی ایک ریاست کے ساتھ الہاق کا آپشن دے دیا گیا ماؤنٹ بیٹن پلان کے بعد ایک برطانوی مہر قانون سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک باؤنڈری کمیشن تشکیل دے دیا گیا جبکہ ریڈ کلف کو برسغیر کے زمینی حقائق کا علم ہی نہیں تھا نہ ہی وہ پہلے کبھی برسغیر آئے تھے پنجاب کی باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگو کانگریس کی طرف سے دو دو ججز کو بطورے ممبر باؤنڈری کمیشن انتخاب کیا گیا یہ کمیشن تیس جولائی انیس سو سنتالیس کو تشکیل دیا گیا تھا اور اسے پندرہ اگستہ کے اتفاق رائے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی یہ باؤنڈری ایوارڈ تقسیم کے تین دن بعد یعنی ستارہ اگست کا اناؤنس کیا گیا اس کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا جس کے بارے میں ہم آج بھی بات کریں گے برسغیر میں آخری مردم شماری انیس سو تالیس میں کی گئی تھی اس ویڈیو کے اداد و شمار بھی اس مردم شماری کے مطابق ہیں ہم شروع کرتے ہیں تقسیم ہونے والے صبح پنجاب سے تقسیم سے پہلے پنجاب بریٹش پنجاب کہلاتا تھا اور پنجاب میں مسلمان ہندو اور سکھ آباد تھے مسلمان پورے پنجاب کا 53 فیصد تھے جبکہ ہندو 20 فیصد اور سکھ 15 فیصد تھے جبکہ عیسائی تقریباً ایک شریعہ 4 فیصد تھے تقسیم میں ہندو اور عیسائیوں نے اتحاد کر لیا تھا جبکہ مسلمان اور سکھ ایک فریق بن گئے تھے پنجاب ریاستوں کو چھوڑ کر پانچ ڈیویزن پر مشتمل تھا مسلم اکسریتی ہونے کی بنیاد پر پاکستان کو دے دیا گیا جبکہ امبالا اور جلندر غیر مسلم اکسریتی ہونے کی بنیاد پر ہندوستان کو مل گئی باقی ریا گئی پانچ ڈیویزن لہور اور اسے تقسیم کیا جانا تھا لہور ڈیویزن میں بھی مسلمان 58 فیصد کے ساتھ اکسریت میں تھے لیکن یہ پوری ڈیویزن پاکستان کو دینے کی بجائے نا جانے کن وجوہات کی بنیاد پر تقسیم کر دی گئی لہور ڈیویزن کے مسئلے کو آسانی سے سمجھنے کے لئے ہم ڈیویزن کے بجائے ڈسٹرک لیول پر آ جاتے ہیں لہور ڈیویزن 1947 میں 6 ازلا پر مشتمل تھی گرداسپور، امریسر، لاہور، شیخوپورا، گجرانوالا اور سیالکورٹ جب تقسیم کی لکیر کھینچی گئی تو شیخوپورا، گجرانوالا اور سیالکورٹ تین ازلا واضح مسلم اکسریت ہونے کی بنات پر پاکستان میں شامل کر دیا گیا ہندوستان کو لاہور کے چار ازلا کا فیصلہ تو ہو گیا باقی رہ گئے دو ازلا زلا گرداسپور اور زلا لاہور زلا گرداسپور کی مسلم عبادی کامن فیصد تھی اور مسلمان اکسریت میں تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلم اکسریتی بنیاد پر یہ بھی مکمل طور پر پاکستان میں شامل کیا جاتا یہ زلا چار تحصیلوں پر مشتمل تھا پتھانکورٹ، گرداسپور، بٹالا اور شکرگڑ اگر تحصیل وائز بھی دیکھیں تو تین تحصیلوں میں مسلم اکسریت واضح تھی جبکہ صرف ایک تحصیل پتھانکورٹ میں غیر مسلم اکسریت میں تھے حیران کن طور پر یہاں بھی چار تحصیلوں میں سے صرف ایک تحصیل پاکستان کو ملی جبکہ باقی تین تحصیلیں بھارت کو دے دی گئے بھارت کو ملنے والی تین تحصیلوں میں بٹالا اور گرداسپور میں مسلمان اکسریت میں تھے اور یہ تحصیلیں پاکستان کے بارڈر کے ساتھ منسلک بھی تھی یہاں اگر تقسیم کو دیکھیں تو فیصلہ واضح طور پر بھارت کے حق میں تھا فیصلہ اگر تحصیل کی بنیاد پر کرنا تھا تو ان چار میں سے دو تو پاکستان کو ملنا ہی چاہیے تھی اب دیکھتے ہیں لاہور ڈوین کے آخری زلہ لاہور کو یہ زلہ تین تحصیلوں لاہور چونیاں اور قصور پر مشتمل تھا تینوں تحصیلیں واضح مسلم اقصریت کے ساتھ تھی اور پاکستان کو ملنا چاہیے تھی لیکن یہاں بھی بارڈر تین کرتے وقت مسلم اقصریتی تحصیل قصور کو ہی تقسیم کر دیا گیا اور اس کا گیارہ سو باسٹھ کلومیٹر سکیر کا علاقہ بھارت کو سوم دیا گیا حیران کن طور پر اس پوری تقسیم میں کسی بھی اور تحصیل کو تقسیم نہیں کیا گیا چاہے وہ مسلم اقصریتی تحصیل تھی یا غیار مسلم اقصریتی تحصیل قصور و واہ تحصیل تھی جسے مسلم اقصریتی ہونے کے باوجود بھی تقسیم کیا گیا زلہ گرداسپور اور زلہ لاہور کی تقسیم کو اگر دیکھیں تو کوئی کرائٹیریا بھی نہیں اپنایا گیا نہ زلہ وائز تقسیم کا اور نہ ہی تحصیل وائز تقسیم کا حالانکہ کوئی تو کرائٹیریا یا کسوٹی ہونا چاہیے تھا جس کی بنیاد پر تقسیم کی جاتی چاہے وہ زلہ کی بنیاد ہوتی یا تحصیل کی بنیاد اس تقسیم کی مزید تفصیل ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے اگلی ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہے انتظار فرمائیے